ان کے لب رنگی کی نتھا بے تھی کے جس نے اگر فرض کی آخری دو رکعات میں سورہ فاتحہ کے ساتھ صورت نہ ملائی اور اگر فرض کی دو رکعات میں آخری دو رکعات میں سورہ فاتحہ کے ساتھ صورت نہ ملائی تو نماز ہوگی یا نہیں ہو رہی ہے کہ اگر پہلی رکعات میں سورہ ناس ہی پڑھ لی تو پھر باقی رکعاتوں میں آگے کیا پڑھا جائے تو اگر فرض کی نماز میں آخری دو رکعات میں سورہ فاتحہ نہ ملائی سورہ فاتحہ کے ساتھ نہ صورت ملائی اور نہ صورہ فاتحہ پڑھ لی تو ان صورت میں بھی نماز ہو جائے گی یعنی فرض کی دو آخری رکعاتوں میں صورت کا ملانا یہ واجب نہیں ہے لہذا اگر کوئی آخر کی دو آیتوں میں تین مرتبہ سبحان اللہ بھی کہے تو اس کے بعد رکو سجدے کر کے نماز پوری کرے یہ بھی جائز ہے اور اگر سبحان اللہ بھی نہ کہا اور خالی اسی طرح خاموش کھڑا رہا اور رکو سجدے کر کے نماز کو مکمل کر لیا تو یہ بھی جائز ہے لہذا خاموش کھڑے رہنے سے بہتر ہے کہ تین مرتبہ تصریح پڑھ لی جائے وگرنا یہ کہ سور فاتحہ ہی پڑھ لی جائے ہاں اس میں سور فاتحہ آخری کی دو رکعات میں فرض گی یہ فاتحہ پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شروع کی دو رکعات میں سور فاتحہ اور کوئی صورت ملانی پڑتی ہے اور آخر کی دو رکعات میں صرف سور فاتحہ پڑھنی پڑتی ہے تو یہ پڑھنا بہتر ہے مگر یہ ضروری نہیں سور فاتحہ اگر نہ بھی پڑھی تین مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا یہ بھی نہ کہا صرف کھڑے رہے تو بھی کوئی اس میں حرض نہیں ہے لیکن خاموش کھڑے رہنا تو کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ جتنی تلاوت اگر کی جائے گی تو وہ بہتر ہے تو اس صورت میں جس نے کوئی صورت اگر نہ پڑھی ہو فرض کی آخری رکعات میں تو اس کی نماز ہو جائے گی اس میں کسی طرح کوئی کراہت نہیں دوسرا یہ کہ اگر پہلی رکعات میں سور ناس پڑھ دی جو کلام مقدس کی آخری صورت ہے اس کے بعد کوئی صورت نہیں ہے تو پھر وہ باقی رکعاتوں میں کیا پڑھے تو قرآن پاک کو جان پوجھ کر یعنی جان کر الٹا پڑھنا کہ پہلے سور ناس پڑھے پھر سور فلک پڑھے اس طرح الٹی ترتیب سے پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے اور یہ ناجائز اس کو علماء نے لکھا ہے کہ یہ صورت نہیں کرنی چاہیے ہاں اگر کسی کے ساتھ ایسی صورت پیش آئی کہ جو سوال میں درج ہے کہ کسی نے بھولے سے بے اختیار اور دھوکے میں نیت بانتے ہی پہلی رکعات میں سور ناس کی تلاوت شروع کر دی تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ باقی رکعاتوں میں بھی سور ناس ہی کی تلاوت کرے یعنی سور فلک کی تلاوت نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے سنتِ موقدہ میں اگر پہلی رکعات میں سور ناس دھوکے سے پڑھ دی تو پھر وہ باقی تینوں رکعات میں بھی سور ناس ہی کی تلاوت کرے سور فاتحہ کے بعد اور اگر کسی نے فرض میں سور ناس کی تلاوت پہلی رکعت میں کر دی تو اس کو چاہیے کہ دوسری رکعت میں بھی فاتحہ کے بعد سور ناس ہی کی تلاوت کرے قرآن شریف کو جان بوجھ کر یہ الٹا نہ پڑے موسیقی